موسیقی امروحہ کی تاریخ میں اس مسجد کو جو ہے سب سے پہلی جامعہ مسجد کہا جاتا ہے امروحہ کی ایک تاریخی کتاب ہے تاریخ امروحہ کے نام سے جس کو اللہمہ محمود احمد اباسی صاحب نے لکھا تھا انہوں نے اس مسجد کا تفصیل سے ذکر کیا ہے ہلو گائز نیو ڈے نیو لوگ نیو لوکیشن میں آپ کا دوست آپ کا بھائی آسف گازیبادی گائز میں آ جائے ہوں اتر پردیش کے امروحہ میں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں امروحہ شہر کے اندر ایک یہ ایتحاسک مسجد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ایک دم ویران مسجد پڑی ہوئی ہے تو کیا اس کا ایتحاس ہے کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں یہ ساری چیزیں اس vlog ویڈیو میں میں آپ کو بتلانے والا ہوں ساتھ ساتھ یہ مسجد یہ میں آج آپ کو دکھلانے والا ہوں تو جلدی سے vlog شٹارٹ کرتے ہیں vlog شٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ سے میری request ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسٹرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو جلدی سے شروع کرتے ہیں یہ بے حدی ایتحاسک مسجد کا بے حدی ایتحاسک vlog میں آجائے ہوا ہوں بے حدی ایتحاسک شہر امروحہ میں جس کا ذکر ابن بطوتہ نے بھی کیا تھا اپنی ایک بک میں رہلا کر کے انہوں نے ایک ایتحاسک بک لکھے تھی اور اس میں انہوں نے اس جگہ کا ذکر کیا ہوا تھا جس میں کہ انہوں نے بتلایا تھا کہ وہ ایک مہینے کے قریب یہاں پر رکے تھے اور انہوں نے اس شہر کی کافی تاریخ بھی کی ہوئی تھی تو فیلحال میں پہنچ گیا ہوں مسجد کے اندر اور اب میں یہ مسجد آپ کو اندر سے دکھلانے والا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سمیہ پر یہ ہوا کرتا تھا اس مسجد میں آنے کا مین راستہ تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ یہاں سے دیکھ لیجئے میں زوم کر کے آپ کو دکھلائیتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن شریف کی کچھ آیتیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گی تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ یہاں دیکھیں گے تو باہر سے یہ بند ہے اور ادھر سے پھر ہم اندر جا کر آپ کو دیکھ لانے ہی سکتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہاں سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی حالت آج کی ریٹ میں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے یہ آپ یہاں سے دیکھیں گے تو آج کی ریٹ میں یہاں پر بلکل جھاڑیاں اکھٹی ہو گئی ہیں اور اگر میں آپ کو مسجد میں آپ کو دیکھ لاؤں تو یہاں سے آپ مسجد دیکھیں گے تو تین تین مسجد میں گمبد ہیں یہاں سے آپ دیکھیں گے تین تین گمبد ہیں جو کی بڑی بڑی گمبد ہیں جو کی پیڑ کے پیچھے پیڑ کے پتوں کی پیچھے کہیں جو ہیں چھپ گئی ہیں یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مسجد کے یہ تین محرابدار گیٹ یہ آپ یہاں سے دیکھیں گے اور یہاں پر ہر ایک گیٹ پر قرآن صریف کی آیتوں کو اکیر آ گیا ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اندر چل کر بھی آپ کو مسجد دیکھ لاؤں گا یہاں اس گیت پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر قرآن صریف کی آیتیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساف ساف میں آپ کو زوم کر کے بھی آپ کو دیکھلا دیتا ہوں یہ آپ یہاں سے دیکھ لیجیے یہ گائز یہاں پر بھی ایک یہ گیت بنا ہوا ہے یہاں پر یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو امام صاحب وغیرہ یہاں پر رہتے ہوں تو ان کی رہنے کے لیے یہاں پر یہ جگہ بنائی گئی ہو تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں سے ہم چل رہے ہیں مسجد کے اندر کی طرف باہر کی طرف آپ دیکھیں گے تو بلکل ایک دم ایک دم یہ سمسان مسجد ہے یہ یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم چل رہے ہیں اس کے اندر یہاں سے یہ چل رہے ہیں یہ ہے اس کی یہ مین اینٹری یہاں سے اور یہ آپ یہاں سے دیکھ لیجئے یہ مسجد جو کی بلکل ایک دم ویران اور خستہ حال میں یہ مسجد آج کی ڈیٹ میں ہو رکھی ہے یہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کبھی امام صاحب نماز ادا کرائی کرتے ہوں گے اور آج کی ڈیٹ پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کیا حالت یہاں پر ہو رکھی ہے یہ ہے اس کی یہ مین گمبد یہاں سے آپ دیکھیں گے اور یہاں سے اوپر سے ایک چین لٹکی ہوای ہے یہ اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس سمئے پر کچھ لٹکایا گیا ہو جیسے کہ آپ نے مگش ٹائم کی یا اور پرانے ٹائم کی مسجدیں اگر آپ نے دیکھی ہیں تو ایسے ہی کچھ وہاں بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو قرآن شریف کی آیتیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اکی رہی گئی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویران مسجد تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اعتحاسک مسجد یہاں سے ابھی باہر چلتے ہیں اور باہر چل کر اس کا اعتحاس جو یہاں پر ہمارے ساتھ میں ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر منتظیر بھائی ہیں سرطاز بھائی ہیں اور یہاں پر ہمارے فاروقی بھائی ہیں تو ان بار ان سے بات کرتے ہیں اور بھائی ہمیں پورا اتحاس اس مسجد کا یہاں پر بتلانے والے ہیں جب گلام بنس اسطاپک تھا یعنی گلام بنس کے جو شاشک تھے وہ گدی پر بیٹھ رہے تھے تو اسی میں سے ایک شاشک تھے گیا سدین بلبن جن کا آپ نے نام بہت زیادہ سنا ہوگا ڈلی سلطنت میں تو ویاسودین بلبن جب گدی پر بیٹھے تھے بارہ سو چھاسٹ میں اس کے بعد بارہ سو پچھاسٹ تک انہوں نے جو ہے شاشن کیا تو ان کے دو بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام تھا بھگرہ خان ایک بیٹے کا نام تھا خان محمد خان محمد جو تھے وہ تو شہید ہو گئے تھے منگولوں کے ساتھ میں بارہ سو پچھاسٹ میں لیکن بھگرہ خان جو تھے ان کو ویاسودین بلبن میں سوبے داری دے رکھی تھی بنگال کی بھگرہ خان کے جو بیٹے تھے موجزدین کےک آبادی تو وہ گدی پر آئے دلی سلطنت کی بارہ سو ستاسی کے آس پاس تو اس دور میں جو ہے یہ مسجد کی نیو رکھی گئی تھی یعنی اس دور کے اندر اس مسجد کی نیو رکھی گئی تھی امروہ کے اندر اور یہ امروہ کی سب سے پہلی مسجد ہے اور اس امروہ کی جامو مسجد بھی کہا جاتا ہے باقی آگے کی تاریخ ہمارے منتظم بھائی بتائیں گے امروہ کی تاریخ میں اس مسجد کو جو ہے سب سے پہلی جامو مسجد کہا جاتا ہے امروہ کی ایک تاریخی کتاب ہے تاریخ امروہ کے نام سے جس کو علامہ محمود احمد ابباسی صاحب نے لکھا تھا انہوں نے اس مسجد کا تفصیل سے ذکر کیا ہے مہیز الدین کیقوباد کے دور حکومت میں جب امروہ کے ایک حاکم امبر سلطانی تھے تو انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کر آیا تھا یہ امروہ کی سب سے پہلی جامو مسجد تھی اور سب سے پہلی ہی مسجد اس کو کہا جاتا ہے امروہ کی اس کے بعد یہ مسجد کئی بار جو ہے کسی صدمی کی وجہ سے شکستہ ہوئی بہت بات کے دور میں ایک امروہ کے حاکم رہے خواجہ 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 کناہ خان تو انہوں نے اس مسجد کو تعمیر دوبارہ اس کی مرمت کرائی اس کے بعد پھر کچھ جمانے بعد دوبارہ یہ مسجد شکستہ ہوئی تو پھر اس کی تعمیر جو ہے امروہ کے اندر ایک ولی صفت بزرگ حضرت سید حسن شرف الدین شاہ علیت رحمت اللہ علیہ کے عوضوں میں محمد میر عدل اکبر کے دور میں ان کے دربار میں قاضی القجزات کے عوضے پر تھی انہیں میر عدل کا خطاب ملتا یعنی کہ اس وقت کے چیف جسٹس ہندوستان کے تو انہوں نے اس مسجد کو پھر دوبارہ سے گیا کہتے ہیں اس کی مرمت کرائی پھر دوبارہ یہ مسجد کسی وجہ سے شکستہ وغیرہ ہو گئی تھی تو پھر دوبارہ عام اپیل امروہ کے مسلمانوں سے کی گئی اور چندے کے ذریعے پھر اس کی مرمت کی گئی یہ اس مسجد کا اتحاز ہم روح میں کافی پرانا ہے اور بہت وقت سے کسی وجہ سے کوئی یہاں پہ نماز وغیرہ عبادت وغیرہ نہیں ہوتی ہے اور یہ مسجد جو ہے اپنے حالات پر آنسو بہا رہی ہے اور یہاں پر کچھ پرانے قطبات جو عربی میں اور فارسی میں لگے ہوئے ہیں اسی زمانے کے اور جتنی بار اس کا رینوویشن ہوا اس کے بھی فارسی کے قطبے جو ہے اس مسجد میں موجود ہیں اور کچھ جو ہیں شکستہ ہونے کی وجہ سے ان کے بیل بوٹے وغیرہ اور یہ جو قطبے لگے ہوئے ہیں وہ جھڑکے ٹوٹ کر گر بھی چکے ہیں ابھی ہمیں بھائی نے اس مسجد کا پورا اتحاز سے ہمیں یہاں پر روگ رو کر آیا اور یہ مسجد کا آپ یہ حال آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا مسجد کا حال ہے ادھر بھی میں اگر آپ کو دکھلانا چاہوں تو آپ ایک بار ادھر بھی میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں یہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ادھر سے میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں یہاں پر یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہاں تک یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد آج کی ڈیٹ میں بلکل ایک دم ویران اور خستہ حال ہو رکھی ہے آج کے اس بلوگ میں میں نے آپ کو دکھلائی امروحہ کی سب سے پہلی جامعہ مسجد جس کی آپ یہ حالت دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کا یہ بلوگ اچھا لگاؤ گا اچھا لگاؤ تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئے ویلوگ میں تب تک کیلئے گوڈ بائی thank you thank you so much جہن